ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لئے خود بینت کر رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس ایسے لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ دھڑنا دے کر بیٹھیں یا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اسلام علیکم جی کچھ عرصہ پہلے میں اسلام آباد میں تھا اور میں اپنے قزن کے ساتھ صبح واک کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ گرین پیٹ پر کچھرے کے ٹھیڑ لگے آئے ہیں میں نے حیرانی سے اپنے قزن سے بوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ اسلام آباد ایک صدرہ شہر ہے اور گرینٹریز بہتی زیادہ ہے تو کچھرے کے ٹھیڑ یہاں پر کیوں لگے ہیں تو اس نے بتایا کہ ملنسیول کمیٹی کے جو ملازم ہیں خاکرو بگرہ ہیں انہوں نے ہرتال کیو ہے پیشے دو تین دن سے اور دو تین دن سے چونکہ اس کا ویسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے بڑے سیٹیز کا تو وہاں پر ٹھیڑ لگنا شروع ہو گئے ہیں عموماً یہ جو ملازمین ہوتے ہیں جن کو جو اگر ہمارے سامنے بھی اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہوں یا یہ سب سپائی ویرہ کام کر رہے ہوتا ہم ان کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ عموماً یہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو یہ رات کے اندھیرے میں کام کرتے ہیں بڑے شہر جو ہیں لاہور کرچہ اسلامباد یا ایسے دوسرے بڑے شہر جو ہیں ان کا ویسٹ ٹنوں کے حساب سے ڈیلی بیسیس پر ڈسپوز آف کرنا یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے جس کو وہ رات کے اندھیرے میں پرفارم کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا حساس بھی نہیں ہوتا جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری لائف نورمال چل رہی ہوتا ہے اور ہماری لائف بلکل پرسکون چل رہی ہوتا ہے اور جب کبھی ان کو سٹرائک کرنی پڑ جائے یا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہماری لائف میں کتنی بڑی سپورٹ تھا ہمارے لیے اور ایسے بہت سے لوگ ہماری لائف میں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ موڑلی سپورٹ کر رہے ہیں یا فیزیکلی ہمارے آس پس موجود ہوتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں اس بات کے احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یا جب کبھی آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے یا آپ کچھ ان کے لئے کر سکے تو ان کے لئے ضرور آپ پی بائک یا کریں یا اٹلیسٹ ان سب لوگوں کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان سب لوگوں کی قدر کریں اور ان کو دعاوں میں یاد رکھیں Thank you so much